اللہم صل على محمد و آل محمد ولی اہدیہ امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے اللہم صل على محمد آج ہمارا موضوع ہے جو تو امام کی سیرت طیبہ کی حوالے سے جن پہلووں پہ روشنی ڈالی جاتی ہے ان پہلووں کو ہم دو حصوں میں منقسم کر سکتے ہیں ایک عمومی پہلو اور ایک خصوصی پہلو عمومی پہلو یعنی وہ پہلو جو ہر امام کی زندگی میں مشترک ہے یعنی ایک تعرف اخلاق علمی خدمات موجزات وغیرہ اور کچھ پہلو امام سے مختص ہوتے ہیں یعنی کسی بھی امام سے مختص ہوتے ہیں میدان کربلا امام حسین سے سلیح حسن امام حسن سے عبادت و دعا و ریاضت چوتھے امام سے علم کی تربیج و ترقی پانچویں اور چھٹے امام سے ولی اہدی کا قضیہ یا بحث ہمارے آٹھویں امام سے خصوصی طور پر منصوب کی جاتی ہے اور اس میں بہت زیادہ دقائق اور علمی گفتگو ہے بحث ہے اور رماع علام نے مشتہدین نے اس پہ بہت زیادہ تفصیلی گفتگو کی ہے ہماری نشست مقدمہ اصباب اور اثرات پر مستمیل ہوگی پس منظر ولی اہدی کا اصباب ولی اہدی یعنی ولی اہدی کیوں دی گئی کیوں لی گئی اور اس کے بعد ولی اہدی لینے کے بعد اثرات یا فوائد کیا مرتب ہوئے لیکن اس سے پہلے مقدماتی گفتگو میں تاریخ اور صیرت میں فرق کرنا بہت ضروری ہے علامہ شبی نعمالی اپنی کتاب المامون جو کہ مامون الرشید پر لکھی گئی ہے فرماتے ہیں کہ بہت سارے پہلو جو متنازے ہیں ہمارے اور اہل تشنیوں کے درمیان اس میں ایک پہلو ولی اہدی کا ہے لیکن ہمیں شیعاؤں کیاں تاریخی کتب نہیں ملتی جس کی بنا پر ہم مکمل طور پر ان کے نقطہ نگاہ کو واضح نہیں کر سکتے تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ تاریخ اور صیرت میں فرق ہوا کرتا ہے تاریخ بادشاہوں کی ہوتی ہے ان کے کارناموں پر مستمل ہوتی ہے ان کی فتوحات اور بسعت سلطنت کے مطالق ہوتی ہے جبکہ صیرت انبیاء کی ہوا کرتی ہے آئمہ کی ہوا کرتی ہے بزرگان دین کی ہوا کرتی ہے یہ ذہن میں رکھ لیجئے شیعانِ علی انبیاء کے مطالے ہیں آئمہ کے چہنے والے ہیں ہمارے ہاں تاریخ نہیں ہوا کرتی سیرت ہوا کرتی ہے ہمارے ہاں فتوحات نہیں ہوا کرتی بلکہ امام کا اخلاف موضوع بحث ہوا کرتا ہے سیرت میں لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کیسے کی جاتی ہے لکھا ہوتا ہے جبکہ تاریخ میں قتل و غارہ سے بھرپور فتوحات کا منظر پیش کیا جاتا ہے تو یہ ہماری کوتا ہی نہیں بلکہ ہماری ایک خوبی ہے کہ مذہبِ اہلِ بیت میں تاریخ نہیں بلکہ سیرت ہے تاریخ کے ابواب بادشاہوں سے شروع ہوتے ہیں بادشاہوں پر ختم ہوتے ہیں اور بتلایا جاتا ہے بادشاہ اس بادشاہ کے دور میں کون کون سے اہم مشہور شخصیات یا بزرگانِ دین گزرے جبکہ ہمارے یہاں نبی کی تاریخ ہوتی ہے نبی کی سیرت ہوتی ہے امام کی سیرت ہوتی ہے اور بتلایا جاتا ہے کہ اس نبی اور اس امام کے دور میں کون کون سے بادشاہ لے وقت گزرے یعنی سیرت کا مہور و منبع و سرچشمہ محصوم کی ذات اور تاریخ کا منبع و سرچشمہ بادشاہ اور اس کے سلطنت دوسری مقدماتی گفتگو یا دوسرا نقطہ آئیمہ کے حوالے سے کہ یاد رکھئے کہ عموماً بادشاہوں کی اولادوں کو کم و بیش وہی ماحول ملتا ہے وہی مال و دولت ملتا ہے وہی وزرہ ملتے ہیں کہ جو بادشاہت کو آگے بڑھاتے ہیں وہی دربار وہی سلطنت وہی خزانہ جبکہ آئیمہ کے ساتھ اکثر ایسا نہیں ہوا کرتا اکثر آئیمہ اپنے سے پہلے امام کے مقابلے میں بلکل مختلف سیاسی صورتحال کا سامنا کرتے ہوئے نظر آئے ہر آنے والا امام جاننے والے امام سے مختلف صورتحال سے نیبرد آزما رہا مولا علی نے تلوار نکالی خلافت کی بیعت کے لئے جنگ کی اس کے بعد ان کے صحابزادے امام حسن نے سلح کر لی ایک دم متضاد صورتحال کہاں جنگ کہاں سلح پھر ان کے چھوٹے بھائی امام حسین میدان جنگ میں آئے سلح کے پسے پشت کیا اور تلوار سے فیصلہ ہوا کربلا بربا ہوئی ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ اس تلوار کے سلسلے کو جاری رکھا جاتا اور ان کے فرزن چودے امام اس تلوار کے ذریعے بدلہ لیتے لیکن نہایت مختلف صورتحال دعا اذکار تخلیہ اور خدبان برمجتمل امام کی زندگی پانچھے امام آتے ہیں ان کو بنو مہیہ بنو باس کی چپلقلش کا سامنا ہوتا ہے کھل کے کام کرنے کا موقع ملتا ہے اور کممیشے ہی صورتحال چھٹے امام کو بھی ملتی ہے اور اتنا کھل کے کام کیا جاتا ہے کہ شیعہ غیر شیعہ مسلم غیر مسلم دوست اور دشمن سب ان کے سامنے زانو ترموز تیہ کیے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اتنے زیادہ باشگاب الفاظ سے فق اور دیگر علوم کو پڑھایا جاتا ہے کہ پورا اسلامی فق فقہ جعفریہ کے نام سے منصوب ہو جاتا ہے اس کے بعد ساتھ میں امام یکسر مختلف صورتحال کا سامنا کرتے ہیں چودہ سال زندان میں ڈال دی جاتے ہیں اندہائی بیچارگی کی زندگی اپنے چانے والوں سے الگ تھلگ نہ مجموع نہ محفل آٹھ میں امام آتے ہیں تو ایک دم سے ولی اہدی کا اہدہ ان کو دے لیا جاتا ہے کہاں باپ گمنامی میں زندان میں چودہ سال کی قید گزار کے آیا بلکہ وہیں شہید ہوا اس کی میت بغداد کے پل پہ رکھی رہی اور تدفین کے لیے لوگ نہ ملے کہاں اسی کی اولاد کو ولی اہد بنا دیا گیا آپ خود سمجھ جائیے کہ آئیمہ کس طرح صورتحال کا مقابلہ کرتے ہوں گے یہ اکثر مختلف صورتحال اس کے بعد آٹھ نوے امام دسوے امام اور گیاروہ امام کو تقریباً وہی صورتحال کہ ایک سوشل بائیکارڈ ایک ہاؤس ارسٹ والی کیفیت اور اس کے بعد بارے میں امام انشاءاللہ جب آئیں گے تو پوری دنیا پر ان کے حکم لانے آپ نے دیکھا کہ آئیمہ کس طرح مختلف بلکہ متضاد صورتوں کا سامنا کرتے میں نظر آتے ہیں ایسے موقعوں پر امام کے فیصلے جانے والے امام سے مختلف ہوا کرتے تھے اس لیے لوگوں کو اچھمبہ سا لگا رہتا تھا حیرت زدہ ہو جاتے تھے اور پوچھتے تھے بعض اعتراض کرتے تھے اور بساقات بعد بیت توڑنے تک پہنچ جاتی تھے اور یہ سلسلہ امام نہیں رسول سے شروع ہوا کہ جب رسول نے سلح حدیبیہ کیا تو ایک سہالی رسول رسول جے قریب خود کہتے ہیں کہ مجھے جتنا نبی کی رسول کی نبوت میں سلح حدیبیہ والے دن شک ہوا اتنا کبھی نہ ہوا لیکن بعد میں مجھے سلح حدیبیہ کی جب اثرات نظر آئے تو اپنے شک پر افسوس ہوا اور اس کے بعد پہ در پہ کئی روزے کئی نمازیں میں نے پڑھی اپنے شک کے گناہ کو دور کرنے کے لئے سلح امام حسین ہوئی تو اس پہ اتراز کیا گیا کہ آپ نے تلوار کیوں نہ اٹھائی اپنے بھائی کی طرح جنگ بندی سفتین ہوئی تو مولا علی بے اتراز کہ آپ نے تحکیم کا فیصلہ کیوں قبول کیا کیوں نہ اپنے دشمن کو تہہ تہخ کیا اور قتل کیا چھتے امام پہ اتراز ہوا کہ آپ نے قیام کیوں نہیں کیا بہترین وقت بنو مئی بنو باس میں جنگ جاری تھی فائدہ اٹھاتے خلافت پر قبضہ کر لیتے کیوں نہیں کیا آٹھوے امام پر اتراز ہوا کہ آپ نے ولی عہدی کا عوضہ کیوں قبول کیا تو کہیں سلح پر اتراز کہیں جنگ پر اتراز اگر ایک اتراز ہوتا آدمی جواب بھی دے دے یا تو جنگ پر اتراز کر لیں کبھی سلح پر اتراز ہو رہا ہے کبھی جنگ پر اتراز ہو رہا ہے پھر اور دور جل سمجھ میں آتی ہے سلح سمجھ میں آتی دامادی کی کیا ضرور اپنے دشمنوں کی دامادی کیوں کر خبول کی رسول سے لے کر آئمہ تک یہی سوال لوگ اٹھا دے رہے لیکن بہرحال ایک بات تیہ ہے اور وہ یہ ہے کہ امام کے چاہنے والا کم اس بات میں اتراز کہا پر رکھتا ہے اگر وہ صورتحال کو نہیں سمجھ باتا ورنہ جو حقیقی جانے والا ہے وہ تو امام کی ہر عدہ پر مر مٹنے کے لئے تیار ایک عام سطحی عقیدے کا مالک وہ یہ سوچتا ہے کہ امام کے دشمن سے صلح کیسی امام کے دشمن سے دوستی کیسی امام کے دشمن کے دربار میں حاضری کیسی امام کے دشمن کی ولی اہدی کو قبول کرنا کیسا اسی لئے آج اس موضوع کو آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ امام نے ولی اہدی کا عوضہ کیوں قبول کیا اور یہ جو الزام ان پر لگایا جاتا ہے اس کے کیا جواب آت ہے امام کی زندگی میں مختلف باندشاہ نے وقت گزرے منصور دوانقی وقت ولادت موجود تھا اس کے بعد میدی عباس ایک سو اٹھاون ہجری میں حادی ایک سو انتر ہجری میں حارون ایک سو ستر اس کے بعد اس کے دو بیٹے امین ایک سو چرانوے اور معمون ایک سو اٹھانوے ہجری حارون کا بیشتر ساتھ امام کے ساتھ گزرا اس کے بعد امین کا کچھ اور معمون کا زیادہ تر ہمارے اٹھنے امام کے ساتھ گزرا حارون کی دو اولاد مشہور ہیں معمون اور امین حارون کی عربی النسل بیوی زبیدہ کے بطن سے امین ہوا اور عجبی النسل کنیز سے معمون ہوا امین انتہائی عوباش بدقماش اور ہر اس کام کو کرنے والا جس کو کرنے ہوئے کہ عام آدمی شرمائل انتہائی سست اور قائل جس کے کرتوب دیکھ کر حارون نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اگر میں نے اس کو حکومت دی تو چار دن سے زیادہ حکومت اس کے ہاتھ میں نہیں رہے گی معمون کی طرف دیکھتا تو اس کے حسنے بلند ہوتے انتہائی ہوشیار دوست انتہائی چالات امور سلطنت میں ماہر سوچ بچار تفکر تدبر کرنے والا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ امین عربی نسل تھا تمام عرب اقوام امین کے ساتھ تھی اور معمون عجمی نسل تھا یعنی غیر عرب اس کے ساتھ تھے یقینا عربی عربی افراد کے عربی بولنے والوں کا عربوں کا وزن امین کے پلڑے میں تھا لیکن حارون فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کیا کرے چاروں نہ چار آخر میں اس نے اپنی سلطنت کو دو حسطوں میں تقسیم کر دیا عربی بولنے والے علاقے یعنی حجاز یمن شام آمین کے حوالے کر دیئے اور غیر عربی علاقے یعنی ایران خورستان برکمانستان معمون کے حوالے کر دیئے اور یوں وہ سکون سے بیٹھ گیا کہ چلو اب ان میں جھگڑا نہیں ہوگا تقسیم کر دیا تو دونوں نے اپنا حال اپنے باپ کے اوپر سے اٹھا لیا یعنی اسمہ پرسیم اس کا انتقال ہو امین کی عمد تین یا چار سال تک چل پائی پھر معمون نے سازش کے تحت اس کو قتل کیا اور بلا شرکت غیر امور سلطنت کا مالک بن گیا اور مسلمانوں کا خلیفہ کہل آیا بیس سال تک اس نے حکم رہنی کی تاریخ دان یہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا سنہرہ ترین دور دا اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تاریخ ترین دور دا سنہرہ ترین دور یوں دا کہ وغداد روز بروز ترقی کر رہا تھا اور آسان خوشحالی میں پھل پھول رہا تھا عام مسلمان انتہائی متموقل اور دولت سروت کا مالک تھا چنانچہ اس دور کو سنیاری دور مسلمانوں کا کہا جانے لگا لیکن ہمارے لئے میار مختلف ہے کیونکہ ہم تاریخوں پر اعتبار نہیں کرتے ہم صیرت پر اعتبار کرتے اگر دولت قبضہ کر کے کمائی جائے تو ایسی دولت حرام ہے اور ایسی خوشحالی کا کوئی فائدہ نہیں جو دوسروں کا مال کھا کر حاصل دیا امام نے اپنے باپ کا دور اپنی آنکھوں سے بہت قریب سے دیکھا ساتھ میں امام بڑی عجیب صورتحال تھے دو چار تھے اور یہ واحد امام تھے جو طویل درین قید و بند کی صورتحال سے دو چار رہے چودہ سال زندان میں قید رہے لیکن اس کے باوجود کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام زندان میں رہے اور ان کا کوئی عملی کردار نہ رہا غلط ہے ضروری نہیں کہ انسان خود اپنے دور پہ کسی جگہ موجود ہو اور کسی کام کو انجام دے یہ کام اس کے چانے والے جننے والے بھی کر سکتے چنانچہ امام نے علی بن یختین کو وزیر بنا کر حارون نے دربار میں چھوڑ دیا علی بن یختین پہلے گھبرائے تو کہا کہ تم اس عہدے سے اپنے شیعوں کی مدد کرنا لیکن دوسری طرف صفوان جمال کو منع کیا کہ تم اپنے اوٹ حارون کو نہ دو اس اپنے اون اور ان کا کرایا واپس لے سکتے تو یہ بات غلط ہے کہ ہمارے ساتھ میں امام نے بغیر کسی عملی جد و جہد اور سیاسی کردار کے اپنے زندگی گزارہ گو کہ وہ زندان میں دے لیکن ان کے لوگ اپنے اپنے کام کر رہے ہیں پوری تیاری کے ساتھ وہ زندان میں گئے جب زندان میں گئے تو لوگوں کو کہا دیکھو یہ خمس و زکاة اور دیگر صدقاجات کے اموال ہیں اپنے پاس سبھال کے رکھنا میرا بیٹا علی رضا آئے گا اور تم سے یہ مال طلب کرے گا وہ جتنا مال طلب کرے گا وہ اتنا ہی ہوگا جتنا میں نے تمہیں دیا ہوگا یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ وہ میرے بعد امام ہے کیونکہ تمہارے اور میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ میں تمہیں کتنا مال دے رہا ہوں یوں کسی کے پاس تیس ہزار دینار تھے کسی کے پاس ستر ہزار درہم تھے اور امام کے قریبی افراد میں دولت کی کافی زیادہ مقدار جمع ہو گئی تھی امام جب چودہ سال غید میں گئے تو ان لوگوں میں سے چند لوگوں کی نیتوں میں فطور آ گیا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ مال اب ہم خود رکھیں گے خود تصرف کریں گے چنانچہ انہوں نے یہ بات پھیلا دی کہ امام غیبت میں چلے گئے ہیں اور یہی امام مہدی ہیں جو بعد میں ظہور کریں گے ان کو معلوم تھا اس فنسفے کو پھیلانے کا مقصد یہ ہے کہ کم از کم ہماری زندگی میں تو امام نہیں آنے گے چنانچہ اس مال کو استعمال کر لوگوں کو جنہوں نے امام کے بارے میں امام موسیٰ قاظم کو امام مانتے ہیں لیکن غیبت میں مانتے ہیں اور وہ ظہور کریں گے کب کریں گے یہ نہیں معلوم ایسے لوگ واقفی کہلائے اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے امام کا مال ہڑپ کر لیا تھا بلکہ اگر کوئی شخص امام کا مال واپس لٹانے نہ تھا کہ وہ لوگوں تک علم دین تبلیغ دین کیسے کر دے کہ لوگوں کا ایک گروہ وجود میں آگیا جس نے آپ کی امام مصحیح انکار کر دیا ایسی صورت میں مامون نے جب یہ دیکھا کہ فضا میرے خلاف ناسازگار ہے اور کسی بھی وقت خلافت میرے ہاتھ سے جا سکتی ہے حکمرانی خطرے میں پڑ سکتی ہے تو کیوں نہ میں اپنی ولی اہدی امام کو سپورت کر دوں اور اپنے آپ کو بچا دیں ولی اہدی مامون الرشید نے امام کے حوالے کیوں کی اس کا ایک پہلو اور دوسرا پہلو یہ کہ امام نے ولی اہدی کیوں قبول کی ان دو جیتوں سے اس پہ انشاءاللہ روشنی داری جائے گی آئیے پہلے اس بات پر غور و فکر کرتے ہیں کہ مامون نے ولی اہدی کیوں دی ایک درود پر دیجئے محمد والی محمد 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 خالی محمد خالی تہلی وجہ مامون کی ولی اہدی دینی کی یہ تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ امام کو مدینے سے بلوا کر خوراسان میں کسی جگہ رکھ دیا جائے تاکہ وہ میری زیر نگرانی رہے ان کی ایکٹیوٹیز ان کی سازش ان کا قیام ان کی بغاوت اگر ہے تو فورا میرے علم میں آ جائے مدینے میں رہیں گے تو ان کی دگرانی کرنا میرے لئے مشکل ہوگا کیونکہ خلافت برحال بنو میہ ہو یا بنو عباس دونوں برحال 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 اہل بیت کا حق آئیمہ کا حق تو بادیا چاہے بنو میہ کا ہو چاہے بنو عباس کا ہو دونوں یہی سوچا کرتے تھے کہ کسی طرح امام کو کچل دو امام کے چاہنے والوں کو قتل کر دو یا عرصہ حیات ان پر تنگ کر دو اس طرح رہنے پر مجبور کر دو کہ ان کو اپنی زندگی کے لالے پر جائیں چھے جائے کہ وہ بغاوت اور قیام کے بارے میں سوچ دوسری وجہ کہ امام سے لوگوں کی ملاقات کو دشوار بنانا اگر مدینے میں رہیں گے تو ہر جانے والا موٹھا دفتر میں لکھا جاتا تھا کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے کون کتنی مرتبہ آیا کون کیا لے کر آیا کون کیا لے کر جا رہا ہے چہرے کے تاثرات کیا تھے اور جاتے تھے چہرے پہ کیا کچھ نمودار تھا تیسری وجہ حارون نے جو ساتھنے امام کو شہید کیا جس کی وجہ سے بن عباس کی ریپوٹیشن اور خود معمون کی عزت و وقار میں ایک خلل واقع ہو گیا تھا ایک پریشانی اس کو لاحق ہو گئی تھی کہ لوگ اب میرے باپ سے نفرت کرنے لگے ہیں کیونکہ انہوں نے امام کو زندان میں رکھا اور پھر انہیں قتل کر دیا اب اس طرح لوگ بھی میرے خلاف ہونے جا رہے ہیں چنانچہ ساتھوے امام کی شہادت کو کاؤنٹر کیا گیا اس کے اثرات کو کم کیا گیا امام کو ولی اہدی دے کے اس کے علاوہ ہر حکومت کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کسی طرح اپنی حکومت میں ایسے لوگوں کو شامل کیا جائے کہ جس سے حکومت کی عظمت و منزلت و وقار میں اضافہ ہوگا چنانچہ امام ایک مزرک شخصیت دے متقی پریزگار شخصیت دے بلکہ امام دے تو بنی حاشم سے ان کا تعلق دا ان کے آلے سے یقیناً اس کی حکومت کے وقار میں ساتھ امام کی شہادت پر شور مجایا تو اس نے چاہا کہ کسی طرح لوگوں کی توجہ اس شہادت اس قتل سے ہٹا کر کہیں اور کر دی جائے تاکہ لوگ اس بارے میں باتیں بنانا چھوڑ دیں کہ یہ قتل میرے باپ نے کر بایا رہا جو ہے دیکھتے ہوں گے پاکستان کی حکومت جو ہے اکثر اور بیشتر گاہے با گاہے کشمیر کا ایشو چھوڑتی رہتی ہے تاکہ عوام کی توجہ اصل ایشو پہ سے ہٹائی جائے کہ الیکشن میں کرپشن ہوئی کہ نہیں ہوئی لوگوں کو بیروزگاری کا سامنا ہے اور دیگر باتیں جو عوام کے لیے اصل ایشو ہوں کہ عوام کے لیے اپنی خدمات کو پیش کروں میں عوام کی خدمت کرنا چاہتا میں اپنے خاندان کی خدمت نہیں کرنا چاہتا تو اپنے بھائی سے دشمنی نہ کرتا اگر اپنے خاندان کی بھلائی چاہتا تو اس ولی اہدی کو اپنے بھائیوں یا اپنی اولاد میں رکھ دیتا میں نے کیوں کسی غیر کو اس عوضے کا مستحق سمجھا اور ولی اہدی بنی افواز سے نکال کر الویوں کو دے دی ساتھ نی وجہ یہ تھی کہ چونکہ امام کے باپ حارون رشید نے ساتھ میں امام کو پتل کیا تھا چنانچہ اہل بیعت اور ان کے چاہنے والے شدید ترین نرازگی کا شکار چنانچہ علمیوں یا علی کے ماننے والوں یا مذہب اہل بیعت سے تعلق رکھنے والوں کی متوقع بغاوت کو کچلنا تھا اور اس کے روح روان فضل بن سحیل تھا جس سے اس کو ہر وقت خدشہ لہا پر رہتا کہ یہ کبھی بھی کسی وقت علمیوں کی طرف سے بغاوت کر سکتا ہے اور میرے باپ کا انتقام مجھ سے لے سکتا آٹھویں مجھا امام کو ولی اہدی بنانے کی یہ تھی کہ معمود یہ چاہتا تھا کہ حکومت جس کی بھی ہو اہل بیعت کی پشت پناہی کے بغیر مضبوط نہیں ہو سکتی چنانچہ رسول کے بعد جب خلفہ نے اپنی حکومت اور خلافت کو مضبوط کرنا چاہا تو بیعت علی کا مطالبہ کیا اور اس حد لکھ مطالبہ کیا کہ بی بی سیدہ کے دروازے کو آگ لگانے سے بھی گریز نہیں کیا اس حد لکھ مطالبہ کیا کے علی کے گلے میں امامے سے رسی باندھ کر ان کو کھیجنے سے بھی گریز نہیں کیا اور اس کے بعد جب یزید مسند پر برا جمال ہوا تو اس نے بھی یہ کہا کہ کہا میں اور کہا یہ بادشاہ اور کہا وہ امام تنانچہ اپنی کشپناہی کے لیے اس نے بیعت حسین کی راہ ڈونڈی اور امام حسین کو مجبور کیا کہ وہ ان کی بیعت کرے اور پھر آپ نے دیکھا کربلا کا سانحہ اس قررہ عرض پر وقو پذیر ہوا اور کس طرح ظالم آشکار ہوا لیکن معمون کچھ اور طریقے سے سوچ رہا تھا اس نے بیعت حلی کا طریقہ بھی نہیں اپنا آیا اور نہ بیعت حسین کا یعنی زبردستی کی بیعت کی بجائے اس نے پیار و محبت سے کام لینے کی سوچ اور یہ کہا کہ میں بیعت کیوں لوں کیوں نہ امام کو اپنا ولی اہد ہی بنا دوں بیعت تو بہت دور کی بات امام جب میرے بعد بادشاہ ہوں گے یا لوگوں کو یہ گمان ہوگا کہ وہ بادشاہ بنیں گے میرے بعد تو خود بخود لوگوں کے احساس ہو جائے گا کہ اہلِ بیعت ہمارے ساتھ ہیں عربوں میں ایک مقالہ بولا جاتا ہے کہ جن ہاتھوں کو کاٹ نہیں سکتے انہیں چوم لو اس وقت یہ صورتحال تھی کہ وہ کربلا بربا نہیں کر سکتا تھا اس وقت یہ صورتحال تھی کہ امام کو گھر سے زبردستی نکال کے بیعت نہیں کروا سکتا تھا چنازہ اس نے کہا کہ میں ان ہاتھوں کو کاٹنے کی بجائنے چوم لوں اور اپنے غریب تخت میں جگہ دوں تاکہ بغاوت کا اور دشمنی کا مسئلہ حل ہو جائے اور جو میری ذہنی پریشانی ہے اپنی حکومت کے حوالے سے اس سے مجھے چھٹکارہ مل جائے اور اب اکثر اس قول کو آگے بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ قول یا محابرہ ضرب المثل مکمل کچھ یوں ہے کہ جن ہاتھوں کو کاٹ نہیں سکتے انہیں چوم لو اور انتظار کرو کہ کب تمہیں موقع ملے انہیں کاٹنے اور مامون نے بھی یہی کیا کہ وہ ہاتھ کٹ نہیں سکتا تھا امام کے ہاتھ چوم لئے اور انتظار کیا کہ کب وہ موقع ہاتھ آئے کہ میں امام کو قتل کروں جی میں آتا ہے کہ ایک روز اکیلا پا کر میں تجھے قتل کروں پھر تیرے ماتن میں رہوں یہ مامون نے امام کے ساتھ روا رکھا اور اس وقت کا انتظار کیا کہ جب امام کو شہید کر سکتے نبی وجہ بنو عباس کا تحفظ عباسی جو رسول اللہ کی چچا عباس کی نسل سے تھے اس بنا پر حکومت برائی تھے اس دعوے کو لے کر حکومت برائی تھے اس دعوے اور مطالبے کو عوام کی سامنے رکھا تھا اور بنو عمیہ سے دشمنی نہیں تھی اور ان کو تحیت کیا تھا حکمرانی حکومت چھینی تھی کہ ہم اہل بیعت کا بدلہ لیں گے لیکن دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اہل بیعت کا بدلہ نہیں لیا بلکہ اہل بیعت پر بنو عمیہ سے زیادہ مظالم دھائی بنو عمیہ نے اہل بیعت کو ان کی زندگی میں تنگ کیا بنو عباس نے اہل بیعت کو ان کو ان کی قبروں میں تنگ کیا یہ وہ بنو عباس ہیں جنہوں نے کربلا پر بابندی لگائی زائرین پر یہ بنو عباس ہیں جنہوں نے ہاتھ پیر کٹے زائرین کے جنہوں نے فراد کا رستہ امام کی طرف امام کی قبر کی طرف کر دیا کہ لوگ جو ہیں قبر حسین کا نام و نشان تک نہ دیکھ سکے چنانچہ لوگ بنو عباس سے نہایت ناراض تھے چنانچہ الویوں کو اہلِ بیت کو اپنے ساتھ کر کے وہ چاہتے تھے کہ بنو عباس کو مضبوط کیا جائے تاکہ بنو عمیہ کی کسی متوقع چال کا مقابلہ کیا جا سکے اس کے بعد خود بنی عباس میں جو دو گروہ بن گئے تھے یعنی امین کا گروہ اور معمون کا گروہ امین کے جانے والے جو عرب ممالک میں دے مدینہ مکہ یمن اور شام میں ان کو یہ دنکی دینی تی تنبی پہنچانی تھی کہ دیکھو میرے ساتھ اہلِ بیت موجود ہیں اگر تم نے میرے خلاف علاق کیا تو میں اہلِ بیت کے ساتھ مل کر تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دوں یہ دس وجوہات اسباب ہمیں ملتے ہیں معمون کی طرف سے کہ اس نے ولی اہدی کا عہدہ امام کو کیوں پیش کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے چال چلی تھی اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لئے ہمارے ذہن میں یہ سوال آسکتا ہے کہ اگر اس نے چال چلی تھی اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لئے کہ ولی اہدی کا عہدہ امام کو دیا جائے تاکہ اس سے میری حکومت مضبوط ہو تو امام نے اس کی چال میں آ کر اس کی حکومت کو مضبوط کیوں کیا امام نے اس کی ولی اہدی کا عہدہ کیوں قبول کیا انکار کیوں نہیں کر دیا آئیے ان اسباب پر روشنی ڈالتے ہیں کہ امام نے ولی اہدی کا عہدہ کیوں قبول کیا ایک ضرور پڑھ دیجئے محمد آل محمد پہلی بات تو یہ کہ امام نے ولی اہدی کے عہدے کو لینے سے انکار کیا اور اس نے ولی اہدی کا عہدہ نہیں دیا تھا پہلے خود خلافت عہدے کی پیش کش کی تھی کہ آپ یہ خلافت میرے ہاتھ سے لے لیں امام نے بڑا خوبصورت جواب دیا انکار کرتے ہے کہ اگر یہ عہدہ تجھے خدا کی طرف سے ملا ہے تو تجھے دینے کا حق نہیں اور اگر بندوں کی طرف سے وہ فقط اس شخص کے لئے مختص ہوتی ہے کسی اور کو نہیں دے سکتا ناؤز باللہ وہ یہ کہنا جا رہا ہے کہ اللہ نے فیصلہ غلط کیا میں نہیں کوئی اور حق دار ہے اس کا چنانچہ اگر اللہ نے تجھے یہ حکومت دی ہے تو مجھے کیوں دے رہے کسی اور کو دے اپنے پاس رکھ تو خود جواب دے اس حکومت کو اور اگر بندوں نے تجھے دی یہ حکومت تو میں لینے کا حق نہیں رکھتا کیونکہ میں اس بات کو مانتا ہی نہیں کہ حکمرانی کا حق بندے کسی بندے کو دے سکتے حکمرانی کا حق فقط اللہ اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو دے سکتا ہے چنانچہ یہ میں خلافت کا حق مرانی کا حق کسی نہیں دے سکتا کہتے ہیں کہ یہ مذاکرات مامون اور امام کے درمیان دو ماہ تک چلتے رہے پہلے مرحلے میں اس نے حکومت کی پیشکش کی جس جواب امام نے دیا جو تجھے دینے کا حق نہیں خدا کی طرف سے ملا ہے تو تجھے دینے کا حق نہیں اگر بندوں کی طرف سے ملا ہے تو مجھے لینے کا حق نہیں تو اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ عوضہ خلافت نہ لیں ولی اہدی لے دیں امام نے کہا میں ولی اہدی کیسے لے دوں میں تو خود تجھے پہلے مر جاؤں گا وہ بڑا حیران ہوا مجھ سے پہلے مر جائیں گے تو امام نے کہا کہ ہاں اور میں تجھے اپنے قاتل کا نام بھی بتا سکتا ہوں گویا مامون کے دل کا حال امام نے سنانا سنانا شروع کر دیا مامون گھبرا گیا کہ اس سے پہلے کہ وہ اس کا نام لیتے وہ امام سے کہنے لگا کہ چھوڑیے امام آپ تو چاہتے ہیں کہ دنیا پر ظاہر کرے کہ آپ نے ترک دنیا کیا ہوا ہے آپ بہت بڑے زاہد ہیں آپ کو خلافت بنانی سے کیا کام نعوذ باللہ ریاکاری پر تلیوے امام نے کہا کہ میں ترک دنیا کر درک دنیا کیسے کر لوں کیا میں دنیا اس لیے چھوڑی ہے کہ اس دنیا کو حاصل کر کیا میں خلافت کو اس لیے ٹھوکر ماری ہے کہ خلافت کے پیچھے بھاگ ہوں کیا میں ولی اہدی لینے سے اس لیے انکار کر رہا ہوں یہ کیسے ممکن امام کی باتوں کو وہ سمجھ نہ سکا اور پریشان ہوں گیا امام نے کہا کہ اگر تو جان کی امان دے تو تجھے حقیقت حال سے آگہ کرو لیکن امام نے بڑا عجیب جمعہ بولا اور آپ اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ امام کو اس طرح کہنی کیا ضرورت دی کیا امام کی کہ یہ ایک ایسا جملہ ہے کہ غصے میں آکر آپ مجھے مار سکتے ہیں لیکن یہ جملہ حق ہے اس لیے میں جان کی امان مانگ رہا ہوں پھر یہ جملہ کہوں گا تاکہ آپ کو حقیقت سے آگا کرو تو امام کا یہ لطیف تنس تھا اس کے اوپر اب جو بات کہنے حال مجھ پر ظاہر کرے امام نے کہا کہ تو دنیا والوں کو بتا دینا چاہتا ہے کہ امام نے دنیا کو نہیں چھوڑا دنیا نے امام کو چھوڑ دیا جب ہی میں نے ولی اہدی کی پیش کش کی تو امام دورتے دورتے آگئے امام نے دنیا کو نہیں چھوڑا دنیا نے امام کو چھوڑ دیا تھا اور وہ بچارے بھاگے بھاگے میرے پاس آئے جب میں نے ان کو ولی اہدی کی بشکش کی یہاں پہ امام کا پارہ چڑھ گیا اور اس نے کہا کہ دیکھو تم میری رعایت سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو اگر ولی اہدی قبول نہ کی تو قتل کر دیے جاؤ دیکھیں امام نے اس کی زبان سے اس کے دل کا حال اور نیت اگلوا دی جب ہی تو امام نے کہا دا کہ جان کی امام دے تو حقیقت حال واضح کرو جب حقیقت حال واضح کی تو اس سے برداشت نہ ہو سکا اور ان کی جان کے در پہ ہو گیا اب یہاں پر معمون نے گویا موت کی پیش کر دی پہلے نمبر پہ حکومت کی پیش کر دوسرے نمبر پہ ولی اہدی کی پیش کر اور اگر یہ نہیں اس بات پہ تیار تو موت کی پیش کر چنانچہ امام نے خود کشی کی بجائے ولی اہدی کو ترجی دی اب آپ یہ کہہ رکھتے ہیں کہ امام امام حسین کی طرح جان دے کر بھی تو اسلام کو بجا سکتے تھے اسلام کو فائدہ پہنچا سکتے تھے تو یہاں یہی کہا جائے گا کہ یہاں جان بچانے میں اسلام کی خدمت ہو رہی تھی جس کا تذکرہ بھی آئے گا کربلا میں جان دینے سے اسلام کی خدمت ہو رہی تھی تو جب جب جیسے اسلام کو فائدہ پہنچ سکتا تھا اس وقت امام نے ویسا ہی کیا جیسے کرنا چاہیے تھا جان بچانے ضرور دی اسلام کے لئے تو جان بچائے جان دینے ضرور دی اسلام کے لئے تو جان بچائے اپنے لئے نہیں جان ولی اہدی منوان تسلیم نہیں کی تین شرائط رکھی نمبر ایک دخل در اندازی حکومت امور نہیں کروں گا تمہارے حکومت امور میں دخل اندازی فلاں کو منصب دے دیا فلاں کو منصب سے اٹھا دیا فلاں کو فلاں جگہ متعین کر دیا یہ نہیں کروں گا ہاں اگر مشورہ جاتی ہیں بلکہ مولای کیا اس کے بعد جتنے بھی امام آئے جن جن بادشاہ انہیں اپنے اپنے زمانے کے اماموں سے مشورہ مانگا اماموں نے مشورہ دیا کیونکہ اسلام کی بقا منظور تھی شخصیت سے اختلاف اور ہے اور اسلام کا تحفظ اور ہے نمبر تین اہم ترین کام بھی شخ شرائط کی یہ تھی کہ معمون تحریری اعتراف کرے ان حقائق کا یعنی ان جرائم کا جو اس نے اور اس کے باپ نے اور اس سے پہلے بنو عباس اور بنو امیہ نے جاری رکھے یعنی اہل بیعت کا حقوق کا غزب کرنا جس میں باغ فدخت کا غزب کرنا بھی شامل جس میں مولا کی خلافت کا غزب کرنا بھی شامل اور اہل بیعت کو حکومتی عہدوں سے دور رکھنا بھی شامل جبی بعد میں معمون برملا اس کا اظہار کیا کرتا تھا کہ اب تک آنے والے میرے خاندان کے لوگوں نے جد نے اہل بیعت کے لوگوں کو سرکاری عہدوں سے دور رکھا لگن اب میں ان کو سرکاری اہدے دوں گا یہ بات مولانا شبلی نمانی نے اپنی کتاب المامون میں خود مذکور کی ہے اور یہاں سے اس بات کا بھی اظہار ہو گیا اور منکشی وہ یہ بات کہ مذہب اہل بیعت کے حوالے سے جو لاندان کا سلسلہ اہل بیعت اعتراف کیا گیا اور یوں لوگوں نے حقائق پر سے پردہ اٹھایا اور حق کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا نمبر چار ایک خارجی امام سے ملنے کے لئے آیا اس نیت کے ساتھ کہ میں نے سنا ہے کہ ایک شخص فرزند رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن معمون جیسے تاغی اور باغی کا ولی اہد بنا بیٹھا ہے اگر اس نے مطمئن کرنے والے دلائل نہ دیئے تو اس کا سر تن سے جدا کر دوں تو شخص آیا امام کے سامنے اپنا مدعہ بیان کیا اگر میں تجھے تجھ کو اتنی نان دلانے والے دلائل دے دوں تو کیا وہ تو اس چیز کو اپنی آستین سے نکال کے توڑ دے گا توڑ کے پھیک دے گا وہ گھبرا گیا اور اس کے بعد شرمندگی کے مارے اپنی آستین میں چھپا ہوا خنجر نکالا اور امام کے سامنے توڑ کے بھیگ دیا یعنی امام واقع تھے کون مجھے قدل گرنے آرہا مولا علی نے یہی کہا تھا ابن ملجم سے جب اس نے تلوار تحفے میں دینے کی پیش کی مولا آپ کے لئے توفہ لائے ہوں امام نے کہا کہ اگر مجھے یہ تحفے میں دے دے گا تو قدل کس سے کرے گا کہ امام آپ کیا مجھ پر شکر دیں کی نیت سے آنے والوں کبھی امام نے جواب دینا شروع کیا اور کہا کہ یہ بتا کہ حارون کفر کے غریب ہے یا عزیز مصر کفر کے غریب تھا اس شخص نے کہا عزیز مصر وہ تو کافر تھا خدا کو نہیں مانتا مامون کا مضم خدا کو تو مانتا ہے امام نے مجھے خزانوں پر حاکم بنا دو کہ میں حفیظ اور علیم ہوں حفاظت کرنے والا اور علم رکھنے والا ہوں پھر امام نے کہا کہ دیکھو یوسف نبی تھا اور فرزند نبی تھا میں فقط وسیع نبی ہوں دیکھو یوسف نے خزانے کی حاکمیت مانگی تھی عوضہ مانگا تھا خزان جی کا اور مجھے یہاں مجبور کیا جا رہا ہے ولی اہدی کے لئے ورنہ قتل کی دمکی دی جاری تو کیا میں اس عوضے کو قبول نہ کروں چنانچہ وہ امام کی اس بات سے بہت متاثر ہوا اور مطمئن ہو کر وہاں سے نکلا کہ واقعہ آپ فرزند رسول ہیں اور آپ کی ولی اہدی کا قبول کرنا اپنی جگہ ہاں ہے ایک اور نفاف نے جانے والے سے یہ کہا کہ تم کو معلوم ہے کہ امام علی نے شورہ میں شرکت کرنا کیوں گبارہ کیا تو خود ہی جواب دیا تاکہ دنیا یہ نہ سمجھے کہ ہم خود ہی اپنے آپ دارے اگر امام علی مکمل دور پہ اپنے آپ کو شورہ سے خلافت سے الگ کر لیتے تو کیا اعتراض اٹھتا کہ نعوذ باللہ اہل بیرد حکومت کرنے کے قابل نہیں حکومت امور چلانے کے قابل نہیں حالانکہ ہمارے امام ہوتا ہی وہ ہے جو حاکم ہاکمیت امامت کے لیے ایک جز کی حیثیت لگتی ہے اگر لوگ نہ دیں وہ ایک الگ بات ہے لیکن بارحال خلافت و حکمرانی امامت کا جز ہے تو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم حکومت کرنا نہیں جانتے اسلامی شریعت کو نافذ نہیں کر سکتے اس لئے حکومت میں نہیں آنا چاہتے یا لوگ یہ نہ سمجھیں کہ بڑے پاک باز متقی پر حضار بنے پھرتے ہیں الگ حجرے میں بیٹھے ہیں لوگوں سے پتہ تعلق کر کے اپنی دنیا بسائی ہوئی ہے ارے بزاروں میں چلو پھر لوگوں میں اتھو بیٹھو حکومت امور میں شامل ہو تو پتہ چلے کہ دنیا کسی کہتے ہیں خلوت میں راہبوں کی طرح زندگی گزار کر اسلام پر چلنا آسان ہے لیکن حکومت کرتے میں اسلام پر چلنا مشکل ہے چنانچہ تم اہل بیت فقط حکومت سے دور ہو کر ہی اسلام پر چل سکتے ہو چنانچہ مولا نے خلافت لے کر یہ ثابت کیا کہ ہم اہل بیت ہر حال میں اسلام پر چل سکتے ہیں اسلام کو نافذ کر سکتے ہیں چاہے حکومت ہمارے ہاتھ میں ہو چاہے حکومت ہمارے ہاتھ میں نہ ہو جب معمون امام کو گاہے بگاہے احسان مندی کے تانے دیا کرتا تھا کہ دیکھیں امام میں نے آپ کو ولی اہدی کا حدہ دیا دیکھیں امام میں نے آپ پر کتنا بڑا احسان کیا دیکھیں میں نے آپ کی خدر منزلت کو کتنا بڑھا دیا مدینہ سے خورسان عام آدمی سے ولی اہد بنا دیا امام نے کہ کہ تو ہماری شان کو کیا بڑھائے گا دینے کی گلیوں میں اپنی سواری پر گھوم پھر کے کیا کرتے تھے اور ہمارے پاس حاجت مندوں کا حجوم ہوا کرتا تھا اور ہم ان کی حاجت روی کیا کرتے تھے اور انسانوں کی تو دور کی بعد امام تو امام العالمین ہوا کرتا ہے کہ جتنا رسول رحمت للعالمین ہے امام عالمین کے امام فقط انسانوں کی نہیں جنوں کی بھی ہر قسم کی مخلوق کے اور ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے بحر الانوار میں روایتوں میں کہ ایک دفعہ امام کسی سے گفتگو کر رہے تھے ایک عورت نے جب آپ کو گفتگو کر دے سنا تو کہا امام مجھے مخاطب نظر نہیں آرہا کون ہے آپ کا مخاطب اور مجھے اس کی آواز بھی سنائی نہیں داری فقط آپ کی آواز سنائی دے رہی ہے امام نے کہا سیارہ زہرہ کی رہنے والی ایک مخلوق میرے پاس اپنے مسائب بیان کر رہی ہے اور میں اسے تسلی دے رہا ہوں عورت نے کہا کہ میں اس کی آواز سننا چاہتی ہوں امام نے کہا کہ اگر تو اس کی آواز سنیں گی تو برداشت نہیں کر بائے گی ایک سار بخار میں مبتلا رہے گی عورت نے کہا نہیں مجھے تو اس کی آواز ضرور سننا ہے امام نے اس کی آواز سنائی سیٹی جیسی آواز تھی جیسی آواز سنی وہ عورت بے ہوش ہو کے گر گئی اور جب اٹھی تو ایک سال تک بخار میں مبتلا رہی یہ ہے ہمارے امام کا کرشمہ اور موجزہ عوام تو دور کی بات سیاروں ستاروں کی مخلوقات سے ہم کلام ہوا کرتے تھے اور ان کی پریشانی کو دور کیا کرتے تھے اس کے باوجود تکبر کا نام و نشان نہیں تھا کہ جنگل سے گزرے تو ہرنی کو آغوش میں لے لیں اور اس کی زمان دینے کے لئے تیار ہو جائیں اور زامین آہو کہلا یاد رکھ لیجئے امام کے لئے یہاں پر انکساری کے اظہار کا موقع محل نہیں تھا جیسا کہ لوگ گمان کرتے کہ امام کو تباوز انکساری سے کام لینا چاہیے دور حل والی عجی سے انکار کر دے دے کہ میرا یہ مقام نہیں میں سیدھا سادھا انسان ہوں تو یاد رکھ لیجئے کہ امام نے یا اس سے پہلے کسی امام نے اگر حکمرانی لی تو کسی ذاتی مقصد کے لئے نہیں لی اگر لیتے تو مولا علی سب سے پہلے فدق چھڑواتے اور فدق کو اپنے قبضے ملے مولا نے خلافت اپنی ذاتی اندقام کے لئے نہیں لیتے اور امام نے جو مقلی اہدی کا عوضہ لیا تو امام چاہتے تو فدق میں سب سے پہلے قبضہ کر دے اور کہتے فدق ہمارے حوالے کر دے وہ چاہتے تھے پہلے مکمل طور پر لوگوں کو ان کے حقوق ملے اور پھر ہمیں ہمارے حقوق ملے یہاں ایک نقطہ خود ہمارے لئے آپ لوگوں کے لئے ان لوگوں کے لئے جو ان مواقعوں پر انکساری کا مظاہرہ کرتے ہیں جو مواقع انکساری کے نہیں ہوتے ان مواقعوں پر مسلحت کا اظہار کرتے ہیں جو کے عظیمت آپ کو فلا مدرسے میں درز دینا ہے آپ نے کہا اور مدرسے کی کرسی کہا یاد رکھ لیجئے کہ مذہب اسلام میں انکساری اس وقت ساقد ہو جاتی ہے کہ جب تبلیغ و ترویج کا موقع آتا ہے اس وقت آپ کو یہ نہیں سوچنا کہ یہ عوضہ ملے گا تو میری شہرت ہوگی میری عزت میں اضافہ ہوگا چنانچہ مجھے یہ عزت دولت شہرت نہیں چاہیے جی نہیں آپ کا حدف مذہب اہل بیعت تعلیمات اہل بیعت کو پہنچانا ہے لوگوں تک اب اس کے لیے کرسی پہ بیٹھنا پڑے ممبر پہ بیٹھنا پڑے گاڑی میں سواری کرنی پڑے حدیعہ برداشت کیجئے کہ جس طرح آپ اپنے گھروں میں بیت الخلا کو برداشت کرتے اس شہرت کو اس عزت کو اس دولت کو اسی طرح برداشت کی کوئی کراہیت والی چیز برداشت کرتے آپ کا حدف یہ نہیں ہونا چاہیے اور امام کی اس ولی اہدی کے عوضے کو قبول کرنے شہرت کا سامنا ہوتا ہے تو اس عزت دولت شہرت کو حدف نہ بنائیے اور اپنا مقصد فقط مذہب اہل بیت کی تبلیغ رکھی ہے جس طرح خود امام نہیں کیا جس کا ابھی کچھ ہی دیر میں تذکر آئے گا اب یہاں لوگ بات کرتے ہیں کہ بھئی حکمرانی خلافت ولی بندے تو چلیے رسول اللہ کو دیکھ لیجئے کیا رسول اللہ ایسے لوگوں کی دامات نہیں ملے کہ جو رسول کے دشمن دے ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رملہ بنت ابو سفیان سے رسول کی شادی اس وقت ہوئی کہ جب اس نے مکمل دور پہ کفر کا اظہار کر مسلمان دے حجرت حبشا کی عیسائی مذہب قبول گیا مرتد ہو گئے اور وہیں اندقال ہوا تو رسول اللہ نے حبشا کے بادشا نجاشی سے شادی کا بیغام پہنچ وائی اور اسی نے حق مہر ادا کیا اور رسول اللہ کی شادی ام حبیبہ سے ہوئی اس وقت اسلام کے کٹر دشمن ابو سفیان کی بیٹی تھی اور ابو سفیان اس وقت کٹر دشمن تھی تو اگر ام حبیب سے امام نے عقد کر لیا تو کیا سنت رسول پہ عمل نہیں کیا اتفاق سے اللہ نے دونوں کا نام بھی ملدہ جلدہ مماثل رکھا ہے ام حبیب اور حبیبہ کہ بتا عمر امام کا عمل بھی رسول اللہ کے مشابہ ہے اب آئیے اس ولی اہدی کے اثرات کی طرف کہ اس سے کیا معمون کو فائدہ ہوا یا امام کو فائدہ ہوا ایک درود پر دیجئے محمد والے محمد دیکھئے امام نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا دو سال ولی اہدی پہ رہے امام نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا ہمیں کوئی ولی اہدی کی پیش کچھ کرے تو سب سے پہلے ہم کہیں گے پہلے ہمیں ایڈجسٹ ہونے دو ہمیں بہنسیت پرنس یا کرون پرنس بیہیو کرنے دو ہم شاہی آداب سیکھ لیں ہم پہلے نشست و برخاص سیکھ لیں ہم پہلے زرخ برک بوشا کے زیبتن کر لیں اور اس کے بعد برباریوں میں اسر رسوق پیدا کر لیں اور اس کے بعد ہم اسلام کی خدمت کریں گے لیکن امام نے ایک لمحہ زائیہ نہیں کیا جیسے ہم نے بتلایا کہ امام نے عوضہ خبول کیا فقط اور فقط اسلام کی بقا کے لئے امام مدینہ سے چلے ہیں اور اپنا کام شروع کر دیا کیا کام مذہب اہل بید مذہب حق کو پہنچانے والا کام چوبیس ہزار قلم دوات لے کر لوگ امام قلم و قرطانس لیے لوگ دوڑے چلے آئے دوڑے چلے آئے کہ امام ایک روایت ایک حدیث ایک قول آپ کی زبان مبارک سے سننا چاہتے اور پورے سفر میں انہوں نے اپنی امامت کے کرشمیں دکھائے اور کس طرح لوگوں کو اپنی طرف کیا آئیے دیکھتے فقط ایک حدیث سلسلت الزہب اتنی مشہور حدیث کہ جس کو کہا جاتا ہے کہ اگر مردے بے مریض بے مجنوب بے پڑھی جائے دیوار میں لگا کے رکھی جائے تو اہل خانہ کو سب کو فائدہ ہو کیا حدیث کہ امام سفر میں ہے محمل سے سر نکال کے کہتے ہیں لوگ اسرار کرتے ہیں کوئی حدیث انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے اپنے والد سے یہاں تک سلسلہ رسول تک جاتا ہے انہوں نے جبرائیل سے جبرائیل نے خدا سے یہ سنا یعنی حدیث خدسی لا الہ الا اللہ حثنی کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے فمن دقلا حثنی بس جو بھی اس قلعے میں داقل ہو گیا آمنا من عذابی وہ میرے عذاب سے امن میں آ گیا بے شروطہ مگر کچھ شرائط کے ساتھ اس کے بعد امام کی سواری چل پڑی کچھ دے دور آگے جا کر امام نے دوبارہ سواری کو روکا اور سر اقدس کو چہر مبارک کو محمل سے باہر نکالا اور کہا وَأَنَا مِنِ شِرُوتِهَا اور میں ان شرائط میں سے ایک شرط ہوں دیکھا آپ نے اگرود کر دیں محمد علیہ سر اقدس کو سر اقدس کو محمد علیہ محمد علیہ محمد علیہ امام نے بتلا دیا کہ اسلام کا قلعہ لا الہ الا اللہ ہے لیکن اہم ترین شد ولایت ہے اسلام ایک درخت ہے ولایت اس کا پھل ہے درخت تک پہنچ گئے تو چھاؤں مل جائے گی پھل نہیں حاصل کیا تو ولایت سے محروم رہ جاؤ گے یہاں پر یہ ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ امام نے توقف کیوں کیا ایک ہی سانس میں ایک ہی نشست میں ایک ہی جگہ پر محمل سے سر نکال گئے یہ کہہ دیتے لا الہ الا اللہ حسن فمن دخلا حسن آمنا من عذاب بے شروطہ وعلا من شروطہ کہ لا الہ اللہ میرا قلعہ ہے پس جو اس قلعہ میں داخل ہوا میرے عذاب سے عمل میں آ گیا کچھ شرائط کے ساتھ اور میں ان شرائط میں صحیح ہوں تو یہاں پر اس سوال کا جواب دیجئے کہ ولایت علی کا اعلان حجت الویدہ کے بعد خطبت الویدہ کے وقت کیوں نہیں ہوا کیوں رسول اللہ نے زہمت میں ڈالا لوگوں کو کیوں خطبہ ختم کر کے کچھ دن انتظار کر کے رستے میں لوگوں کو رکوا کر تبتی دوب میں زہر کے وقت جانے والے لوگوں کو پیچھے بلایا پیچھے رہ جانے والوں کو آگے بلایا اور پھر جو ہے من کنتو مولا ہوا حالی مولا کی حدیث پڑی لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا کہ جو آیت خطبت الویدہ خجت الویدہ میں نہیں اتری تھی جس کو بدھولڈ کر لیا تھا اللہ نے روگ لیا تھا فوراں کہا جبریل جاؤ اور اعلان کرو اليوم اکملتو لکم دینکم و اتممتو علیکم نعمتی و رضیتو لکم الاسلام دینکم آج ہم نے اگر یہ ولایت کے اعلان حجت الویدہ کے دن ہو جاتا تو لوگ کہتے ہیں یہ آیت حجت الویدہ سے متعلق ہے جو تعلیمات اور اس کا خیرہ خلاصہ بیان کیا تھا رسول اللہ نے آخری مرتبہ بس اسی کے متعلق آیت ہے جی نہیں الگ سے آیت ہے اس اعلان کے بعد آیت ہے اور اس آیت کو فقط اعلان سے نہیں مربوط کیا ایک اور آیت کو پہلے بھیجا کہ رسول وہ پیغام پہنچا جو تم تک دیا گیا ہے اگر تم نے ایسا نہ کیا معذر باللہ اتنی بڑی دھمکی رسول کو کبھی نہیں دیا اللہ نے اگر تم نے نہیں کیا تو تم نے کارِ رسالت انجام ہی نہیں دیا فوراً منکنتو مولا کا اعلان اور اس کے بعد علیوہ محمد دو دو آیتوں کے درمیان علی کی ولایت جیسے انگوٹی میں نگینہ ایک شخص نے چھٹے امام کے سامنے بہت زیادہ ایک شخص کی تعریف کی اور امام نے اس سے پوچھا کہ کیا وہ ہماری ولایت میں یقین رکھتا ہے اس سے کہا مجھے معلوم نہیں دوسرے سال حج پہ دوبارہ آیا پھر دوبارہ اس کی تعریف کی امام نے پوچھا کیا وہ ہماری ولایت بھی یقین رکھتا ہے کہ لہاں میں نے تحقیق کی دی عبادت بہت بہت کرتا ہے گناہ تو وہ کوئی نہیں کرتا آپ کی ولایت بھی یقین نہیں کرتا امام نے کہا کہ تُو بدا کہ دنیا میں عزیم ترین عزیز ترین اہم ترین ٹکڑا کا انسا ہے پھر خود گویا ہوئے کہ خین کعبہ کے دروازے اور مقام ابراہیم کے درمیان رسول اللہ کے ممبر اور رسول اللہ کی قبر کے درمیان یہ ٹکڑے عزیم ترین ٹکڑے ہیں یہاں اگر کوئی شخص عمر بھر عبادت کرے اور ہماری ولایت میں یقین نہ کرے تو وہ جنب کی خجبو بھی نہیں سنگبائے گا یہ ہے ولایت علی ولایت اہل بیت یہ ہے سلسلت الزہب کہ جس کو پکڑ کر آپ خدا تک پہنچیں گے اور اگر آپ نے قلعے میں آنے کا سوچا تو اس میں ولایت علی ولایت امام شامل اس کے ساتھ ساتھ امام نے اپنے موجزات اور کرامات بھی جاری رکھے تاکہ لوگوں کو بتا سکے کہ دیکھو کہ جس طرح دعود لوہے کو نرم کر دیا کرتے تھے ہم امام پتھر کو نرم کر دیتے شہرطوس میں پتھر توڑ کر پہاڑوں کے لوگ مختلف چیزیں بنایا کرتے تھے تو امام سے کہا یہ پتھر بڑے سخت ان کو نرم کر دیں امام نے ہاتھ لگایا تو وہ پتھر نرم ہو گئے گویا بتانا چاہتے ہوں کہ ہمارے پاس وہی موجزیں ہیں کہ جو انبیاء کے پاس ہوا کرتے تھے کبھی ہم رسی پھیک کر قالین کے شیر کو اشارہ کر کے اگر موسیٰ رسی پھیک کر ساپ بنا سکتے ہیں تو ہم شیر قالین کو اشارہ کر کے لوگوں کو اس دنیا سے جہنم واصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جب قریہ سنہ آباد پہنچے جو موجودہ مشہد ہے تو کہا کہ یہاں میری قبر ہوگی حارون کی قبر کی طرف ایک لکیر کھیج کے کہا مشہد بر بزن مفعل ہے یعنی مقتل کے بزن جی طرح ہم کہتے ہیں مقتل یعنی قتل ہونے کی جگہ اسی طرح مشہد یعنی شہید ہونے کی جگہ امام جہاں شہید ہوئے وہ جگہ مشہد کہلائی جس کی خبر امام نے پہلے دی پانچنی وجہ کہ پانچنہ جو فائدہ حاصل ہوا کہ امام نے معمول سے تحریری اعتراف کروائے اور لوگوں کو بتلایا کہ دیکھو خلافت ہمارا حق دی جو چھیل لئی گئی اور اب اسی خلافت کو ہماری طرف پلٹایا جا رہا ہے تینتیز ہزار افراد چھے رمضان کو دو ہزار ایک ہجری میں امام سے بیعت کے لئے آئے حکومت کا لباس سیاہ سے سبز کر دیا گیا اور معمول نے اپنی بیٹی ام حبیب و آدھ امام سے کر دیا کس امام کے دور میں یا فقط امام علی کو اگر ہم ہٹا لیں تینتیز اہزار افراد کی بیعت نصیب ہوئی ہو خود مولا علی کو بیعت کے لئے جنگے کرنی پڑی اور یہاں امام کو بیٹھے بیٹھائے بیعت مل گئی تو ایک وقت میں تینتیز ہزار افراد امام کی بیعت لیا امام کی حزت و تقریم خود دربار میں اتنی بڑھ گئی تھی کہ درباری پریشان ہو گئے تھے جنہوں نے برسوں میں اپنی جگہ بنائی تھی وہ اپنی ذلت و حکم نامی سامنے دیکھ رہے تھے امام جب آتے تو درباری جیسے گیٹ کی پر گیٹ کھول دیتا ہے امام جب آتے تو درباری پردہ اٹھا دیتا تھا درباریوں نے یہ چال چلی کہ اس دفعہ ہم آئیں گے تو پردہ نہیں اٹھائیں گے تاکہ امام خود اپنے ہاتھ سے پردہ اٹھا کے آئے ہمارے نزدیک وہ کوئی وی آئی پی پرسنلٹی نہیں کوئی بھی شخصیت نہیں تو جب امام آئے تو پردہ ہوا سے اٹھا اور معمول سے زیادہ اٹھا اور جب امام واپس گئے تو دوبارہ ہوا آئی ہوا سے پردہ اٹھا اور معمول سے زیادہ اٹھا کہ دیکھو ہم تمہاری عزت کے موتاج نہیں ہماری عزت تو اللہ کی طرف سے ہے اور وہ ایسی عزت ہے جو دنیاوی عزت سے کہیں زیادہ ہے وہ تو عز و منتشا وہ تو ظل و منتشا آٹھوہ فائدہ امام کے آنے سے اہیائے سنت رسول ہوا جب امام کو کہا گیا گیا بیت کی نماز پڑھائیں تو امام نے کہا کہ میں اس شرط بیت کی نماز پڑھاؤں گا کہ سنت رسول کے مطابق ہو یعنی نماز تک کو بدل دیا گیا تھا مرنہ امام یہ نہ کہتے کہ میں رسول کے طریقے پر نماز پڑھاؤں گا اس کا مطلب ہے نمازوں کو بدل دیا گیا تو برہناپا امام جو ہے عید گاہ کی طرف چلے اور امام کو برہناپا دیکھ کر تمام لوگوں نے اپنے جوتے کے تستس میں کٹ ڈالے جیسے زلیخہ کی سہیلیوں نے اپنی انگلیاں کٹ ڈالی ایک درود پردے محمد والے محمد درباریوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو لگا کہ شاید آج ہی انگلاب آ جائے گا اور یہ شخص ولی اہدی سے خلیفہ بن جائے گا دور دے ہوئے مامون کے پاس آئے کہ آج اگر امام نے نماز پڑھا دی تو اس کے اختتام پر تیری خلافت کا بھی اختتام ہو جائے گا امام مامون کے پاس مامون بھردہ و امام ان کے پاس گیا اور کہا کہ بس اتنا ہی کافی ہے اب مجھے نماز پڑھانے دیجئے یہود و نصارہ سے مناظرے کیے اسلام کی عزت کو بچایا جو پامال ہو رہی تھی ان درباریوں اور حاشیہ خواہوں اور قضیدہ پڑھنوں کے ہاتھوں جو دربار میں چاپلوسی کیا کر دی جاتلیخ ایک مشہور عالم دین عیسائیوں کا کہا کرتا تھا مسلمانوں سے عیسیٰ اتفاقی شخصیت ہے اس پر اتفاق کر لو رسول اللہ اختلافی شخصیت ہے ان کو بھول جاؤ امام تک یہ بات پہنچی اور امام سے پوچھا گیا امام خدارہ اس بات کا جواب دیجئے خود قرآن میں ہے کہ آؤ اس بات کی طرف جو ہمارے اترمال تمہارے درمیان مشترک ہے تو وہ ہمیں مشترکہ متفقہ چیز کی طرف بلا رہے ہیں تو امام نے آکے جواب دیا کہ ہم اس عیسیٰ کی نبوت پر اتفاق کرتے ہیں جو رسول اللہ کی بشارت لے کر آئے تھے ہم اس عیسیٰ پر اتفاق کرتے ہیں جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور اس طرح اس جاسلیخ کا مو بن گئے امام نے نہ صرف اپنی علمی حیبت کو اپنی علمی قابلیت کو لوگوں میں پھیلایا اور ثابت گیا کہ ہم سے زیادہ علم رکھنے والا علم غیب سے واقف ہونے والا کوئی نہیں وہاں عام لوگوں کے لیے شاطر لوگوں کے لیے اور بد کردار لوگوں کے لیے زدی لوگوں کے لیے موجزوں کا سلسلہ جاری رکھ بارش نہیں ہو رہی امام نے بارش کی بارش ہو گئی حمید بن مہران ایک چاپ لوس درباری معمون کے دربار میں موجود کہنے لگا کہ آپ تو اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو بارش ہو جاتی ہے کبھی کوئی موجزہ ہمارے سامنے بھی کر کے دکھائی ہے اچھا اس شیر کو تو کہیے جو قالین پر بنا ہے کہ آئے اور مجھ کو کھا لے امام نے کہا میں تو نہیں چاہتا تو چاہتا ہے تو یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں امام نے دعا اٹھائی دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اسی وقت قالین پر بنا ہوا شیر کی تصویر جو تھی وہ اصل میں شیر بن گئی اور حمید بن مہران کو کھا گئی اور معمون بے ہوش ہوگی گر گیا جب اٹھا تو کہنے لگا امام اس کو واپس کر دیجئے تو انہیں کہا کہ موسیٰ کا اجدہہ اگر جادو گروں کو اگل دیتا تو میں اس کو واپس کر تو امام نے ان زدی لوگوں کے لیے بھی اپنے مجزات کو جاری رکھا امام سے منتعلق ولی اہدی کے حوالے سے ازباب اور فوائد اصلات کی گفتگو اپنے خدام کو پہنچی یہ چند حوالہ جات ہیں اگر آپ چاہیں مزید تفصیل کے لیے بحار الانوار کی تخلیص معصومین کے حوالے سے بازار میں دستیاب ہے چوتی اور پانچویں جلد میں پانچویں جلد میں امام کا تذکرہ موجود ہے یا کم از کم نقوش اسمت آپ ضرور پڑھیں امام کی حیات تیبہ کو جاننے کے لیے دواز ڈوار جی بہترین ویب سائٹ ہے جو ہمارے اہم ترین آپ کو کسی کتاب اور ویب سائٹ کی ضرورت نہ پڑھیں ہر قسم کی متعلق امام رضا کی زندگی پر ہر جہد سے بلکہ موجودہ مشہد کے حوالے سے کافی انفورمیشن اسی میں جمع ہے اسلام quest ڈوٹ نیٹ ایک اور ویب سائٹ ہے اس میں امام کے حوالے سے آپ کو معلومات مل جائے گی اس گفتگوز مطالق اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے اگر ہمارے پاس مجھے نہیں معلوم کہ وقت کیا ہوا ہے تو آپ کر سکتے ہیں قبل سوالات برپور سلام وار